موسیقی باہر ہو گئے ہیں اور شاہین شاہ فریدی مین بولر ہیں وکٹ ٹیکر بولر ہیں اس کے باوجود پاکستان کی بالنگ لائن اپ کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا جس طرح سے نسیم شاہ کی فارم ہے جس طرح سے دوسرے بالرز ہیں تو لگتا یہ ہے کہ پاکستانی بالرز کا خوف ابھی سے ہی سر چڑھ کر بولنا شروع ہو گیا ہے بھارتی کرکٹرز پر بھارتی انیلسٹ پر جی ہاں اگر ہم دیکھیں تو شاہین شاہ فریدی تو ہوئے ہیں باہر اور ان کی جگہ پر آئے ہیں محمد اسنین سکوارڈ میں لیکن پاکستان کیونکہ یوئی میں ہمیشہ سے ہی اچھی کارکردگی دکھاتا رہے اور پاکستانی جو کرکٹرز ہیں ان کی یوئی میں ہوم کنڈیشنز کے طور پر یہاں پر وہ کھیلتے رہے ہیں تو پاکستانی بالرز جو ہیں جس میں نسیم شاہ ہیں حارس رعوف ہیں محمد وسیم جونئر ہیں محمد نواز ہیں جناب اور محمد اسنین ان کی کارکردگی اگر دیکھیں تو یہ بڑی بہترین کارکردگی دکھاتے رہے ہیں اگر ہم پی ایسل کی جانب جاتے ہیں جو پہلا پی ایسل ہوا اس میں کوئٹا گلیڈیئیٹرز کی جانب سے یہ تینوں بالرز کھیلے جناب محمد نواز محمد اسنین اور نسیم شاہ اور انہوں نے بہترین قسم کی کارکردگی دکھائی محمد نواز کی پرٹیکلرلی بات کریں تو وہ ٹاوپ بکٹ ٹیکر بھی رہے تو اب انڈیا پٹیکلرلی اگر دیکھیں تو کوئٹا گلیڈیئیٹر کی وہ ٹیم اور وہ بالنگ لائن اپ جس نے پی ایسل جیتا اور پشاور ظلمی کو ہرانے میں مدد دی وہ جو ہے وہی والا جو ہے جو پیس اٹیک ہے وہی جو سپن اٹیک ہے وہی سامنا کرنا پڑے گا نہ صرف انڈیا کو بلکہ تمام ایشیائی جو دوسری ٹیمز ہیں سر لنکا ہوگی بنگلہ دیش ہوگی اور جناب افغانستان ہوگی اور ایک جو کالیفائر ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان ٹریکس پر سپن ہوتی ہے سپن جو ہے وہ ان کو تھوڑا سب مدد بھی ملتی ہے لیکن سپن کو اچھی کھیلتے ہیں انڈیا بھی اور دوسری ایشیائی ٹیمز بھی لیکن پی ایسل میں بھی سارے وہ بیٹرز موجود تھے شوئے ملک کی صورت میں شاید خان افریدی کی صورت میں اور جناب مصبہ الحق کی صورت میں جو اچھا کھیلتے تھے سپن کو لیکن ان سب کو گھمایا محمد نواز نے اور اس کے ساتھ ساتھ فاس بولرز میں اگر دیکھے تو نشیم شاہ نے محمد حسنیان نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی اور اسی کارکردگی کی بیس پر جو ہے وہ ٹیم میں آئے پاکستانی ٹیم میں انہوں نے حصہ بنایا تو اب یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی جو اگر پریویس کارکردگی دیکھی جائے پرٹیکلرلی اگر ان تین بولرز کی دیکھی جائے اور آر ایس رہوف نے جو ٹی ٹونٹی ویلکپ میں پرفارمسز دی ہیں اور ہوم سیریز پاکستان کی کھیلی ہیں وہاں پر تو اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا پلڑا ابھی بھی بھاری ہے بولرز کا اور بولرز جو ہیں وہ بڑی اچھی فارم میں ہیں اچھے ریدم میں ہیں اور نسیم شاہ نے جس طرح سے اعلان کیا ہے اور جس طرح سے دس وکٹے لیے ہیں اپنی ڈیبیو سیریز میں اور ڈی آئے میں اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ شورٹر فارمیٹ اور وائٹ بال میں کچھ نیا کر سکتے ہیں کچھ بہترین کر سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے فائدہ منثابت ہو سکتے ہیں اسی کا ڈر ظاہر ہو رہا ہے بھارتی انیلسٹ میں انہوں نے کہا بابر آزم بڑی بہترین فارم میں ہیں بابر آزم جو ہیں وہ دیکھ نہیں رہے مسٹر کنسسٹنسی کنسسٹن ہے اور کنسسٹنسی کا دوسرا نام ہے بابر آزم انہوں نے کہا جس طرح مسلسل سکور کر رہے ہیں تو بابر آزم کی جو پرفارمس ہے خاص طور پر نیدرلنڈ کے خلاب یہ ور دیکھیں تو انہوں نے ٹین فیفٹی پلس سکور کیے ایک نائنٹی ون کیا ایک سیونٹی پلس کی اوورال دو سو بائی سکور کیے ستر سے زائد کی ایوریس سے وہ بڑا درمہ فکریہ ہے انڈیا کے لیے محمد رزوان دوبارہ فارم میں آگئے ہیں انہوں نے بھی ایک جو ہے وہ بڑی بہترین ایننگ کھیلی فیفٹی پلس کی اور بڑی تیز زیننگ کھیلی اس میں پاوری ٹینگ کا سیکٹر بھی ہمیں نظر آیا وائٹ بال میں اور ٹی ٹونٹی میں ویسے بھی وہ تیسرے نمبر پر ہیں بابر آزم پہلے نمبر پر موجود ہیں تو یہ جو فیکٹر ہیں یہ کام کریں گے پاکستان کے لیے اور بالرز جو ہیں وہ اب مزید جو ہیں ایمپورٹنس اکتیار کر گئے ہیں اور بالنگ لائن اپ جو ہے وہ اس طرح سے لیفٹ ہنڈر کوئی بالر جو ہے اس کا تو مقابلہ نہ کرنا پڑے گا بھارتی بیٹرز کو لیکن جو رائٹ ہنڈر بالرز ہیں ان کا پیسی سٹاف ہے اور سکڈی ہیں نصیم شاہ کی صورت میں اور سلور ونز بھی اچھی کرواتے ہیں ہارس دوگ بھی کرواتے ہیں دوسرے بالرز بھی کرواتے ہیں تو یہ ایک جو ہے سوال تو کھڑا ہوتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کس طرح سے مقابلہ کرتا ہے اس کا بھارت کیا پاکستانی بالرز سبقت لیتے ہیں یا بھارتی بیٹرز اس کے لیے انتظار کرتے ہیں اس اگست کا آپ بھی تب تک کی دیئے انتظار ہمیں دیئے اجازت اللہ ہمیں